السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آکھ بائٹ میں جانلے لیوں کہ پاکستان ٹیم کی سرجری ہونے والی ہے کل بھی ان میں بات کے لئے کہ کوئی بابرازر کیپٹنسی بھی خطرے میں نظر آری ہے کیونکہ آپ کے چیمین صاحب سے جب پوچھا گیا کیپٹنسی کے حال سے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابرازر کیپٹنسی ملکرار رہیں گے یا ٹیار ٹوینی فائد تک ہم یہی کنٹینی ملکیں گے ایسید کہ کوئی بھی فیصلہ غصے میں جلدوازی میں نہیں ہوتا اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ تمام ایکس کرکٹرز سے وہ تبادلہ خیال کریں گے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کیپٹنسی کا میٹر اور انہوں نے مزید کہا کہ وہ کرکٹرز شامل نہیں ہوں گے جو جن کی روزی روٹی ٹی وی پہ بولنا ہے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے یا ٹی وی پہ کرکٹ میچز کو انیلائز کر کے ہی ان کا گھر سلتا ہے وہ والی کرکٹرز نہیں ہوں گے پھر خبر ہی آرہی تھی کہ وہ کرکٹرز ہوں گے جو پاکستان کے کرکٹ کو ڈیپلی انیلائز کرتے ہیں یعنی کے کومنٹیٹرز میں کون ہوں گے بھئی آپ کے کومنٹیٹرز ہیں رمیز راجہ وہ تو خیر ہیں ہی ہی وابر آزم کی سپورٹ میں واسیم اکرم جو کہ we all know کہ he is not in the support of وابر آزم اور خیر وہ لزوان کے سپورٹ میں نہیں ہوں گے اور اس کے لئے آپ کے وکار یونس صاحب ہیں اس کے علاوہ بازیت خان بھی آپ کو کومنٹیٹر کرتے میں نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ تو آپ کوئی پیئر ہماری means کوئی کومنٹیٹر ہماری میں چھے تو نہیں نظر آتے ہیں تو اب i don't know exactly کس سے وہ مشورے لیں گے اور آج خیر یہ خبر بھی آئی ہے کہ پی سی بی چیمیل محسن نکوی نے آپ کے جو شاہد آف لے دی مزبا الحق یونس خان ان تمام کو اپروچ کے یعنی کوئی ایک بندہ کوئی اگر آپ بول دے تو پاکستان ٹیم کی منٹورشپ کے لیے but i don't think کہ ان میں سے کوئی بھی سوٹیبل ہے except misba although misba کے ساتھ بھی کافی زیادہ مجھے ڈس اگریمنٹ ہے کی باتوں سے but still جب misba الحق صاحب کو کوش بنائے گیا تھا تب بھی ہے کہ means یہ جو ٹیم آپ کی جس ٹیم نے آپ کا سمی فائنل کیلا اور فائنل کیلا last year 20 world cups کا اس ٹیم کو تشکیل دینے والے ہی آپ کے misba الحق صاحب تے اور ایک اچھی واس نولیج جو رکھتے ہیں at least پچھ بھی کافی زیادہ اچھے طریقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں اسپن کو اچھا کلدے ہیں تو میدھی آپ کے جو پلیئرز اسپن کو اچھا نہیں کل سکتے ان کو بھی کچھ رہنمائے ملے گی so i don't think خیر شاہد آفریتی کو تو definitely بھائی وہی ہے کہ شاہین آفریتی کیسے صاحب ہے so i don't want him and جو ان کا مائنسٹ ہے i literally don't want him in any kind of پاکستان کے ٹیم کی کسی بھی کام میں مجھے یہ محترم نہیں چاہیے اس کے علاوہ یلوز خان صاحب is a very honest man we all know that but still ان کے ساتھ بھی خیر کچھ ایسے مسئلے ہیں کچھ ایگو کے مسائل ہو جاتے ہیں کچھ ان کے غصے کے مسائل ہیں اسے کہ i am a big fan of him and definitely بہت زیادہ وہ honorary پرسن ہے پاکستان کی کرکت میں but مجھے نہیں لگتا مطلب جو ان کا مائنڈسیٹ ہے اور جو ان کے انگل یشوز ہیں وہ پاکستان کے ٹیم کے ساتھ چل سکیں گی i personally don't think so اس کے علاوہ کون باتتے ہیں شویر ملک وہ تو بیسے بھی خیر ہر لیسٹ سے میری تو ہر لیسٹ سے خالج ہیں i literally don't like him never i ever i مطلب ہو کبھی میری پیوڑی لیسٹ میں نہیں رہے ہیں نہ ایسا پرسن so i think مسئلہ بچتے ہیں جو بہترین مجھے لگتا ہے انتابام سے بہترین option what do you think about it مجھے کومنسیشن میں ضرورت آئیے گا اس کے علاوہ بھی بھئی آپ کے جو شویر ملک صاحب ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے لیے نہیں کلنا but ٹی 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 فارمیت کل سکتے ہیں because we all know کہ جو چیمپیئنز لیگ ہو رہی ہے لیجن لیگ ہو رہی ہے سوری تو پتہ نہیں چیمپیئن لیگ ہی ہمیشہ میرے موسیق کلتا ہے سوال سے لیجن لیگ ہو رہی ہے وہاں پاکستان دوسرا بھی محصہ فرمیت آئیز کریں آنے ویڈیوز میں تو وہاں پر مہترم محصہ رہے تو فرماتے ہیں تیوانٹی آئی فرمات وہ ابھی بھی پاکستان کے تیم کے لیگ سکتے ہیں وہی بات ہے ہر کسی کو لیگ کلنی اور تیوانٹی آئی فرمیت کلنی نہ تیوانٹی آئی نہ کلنی اتنی اگر آپ جب اگر آپ fit ہو اگر آپ experience so why not serve your country in test cricket or why not why just only t20 آئی پہ ہی سب کی نظر ہوتی ہیں so i don't want literally care مجھے نہیں پسند آیا تر آپ نے ریٹائیمنٹ واپس دیو مجھے نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہر ٹیم آگے بڑی اور آپ پیچھے دیکھ رہے ہوتی یہ چیز ہم نے غلط کی اور یہ چیز جو بھلے آپ کی حالی سروف نے 3 پہ 13 تھے کچھ نہیں کہ دیفین کر سکتے محمد آدم نے آئی کھر نہیں ہو سکتا ایک ورل کلاس بول ایک ایک اس طریقے کا آئی اس کو کروانا چاہیے تھا ایمیز ایمیز جو آپ دو میچے سارے جس بیٹا سے آپ آؤٹ ہو کے ورل کپ سے ایک آپ کو آمین ہروا آیا دوسرے آپ کو ایمیز نے ہر بات مان کے آپ ان کو واپس ایک ٹیم میں ایمیز اب سب کو طریقے سے بتا چل گیا ہوگا کیوں وہ دونوں ٹیم سے آؤٹ تھے بکرز کوئی پرپارمنس لیٹرالی زیادر نہیں تھی ایمیز لیٹس سی کیا ہوتا ہے بھائی ابھی تو بہت سی باتیں ہوں گی جتنے موت نی بات ای تنگ اب پی سی بی کو بھی ملاقات کرنی چاہیے گیا کرسٹل صاحب کو بلایا ہے پاکستان میں اندول سے ملاقات ہوگی بابل آزم سے بھی ملاقات ہوگی ابھی ہوتا ہے اور کس کے نام نکلتا ہے فخر زمان کبھی نام لے رہے بھائی کچھ عقل کے ناکل لوگ کس طریقے سے بندہ بن سکتا ہے کم آن تھوڑا سا ریالیس بات کرو تو اچھا لگے گا آنیوییز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سلائک کر لیجے گا شیئر جنگوییز باتتا ہے لگیوییز باتتا ہے کمان باتتا ہے اللہ حافظ باتتا ہے کئے